جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ جیس حکومت کو موقع دیا جائے مدت پورا کرنے کا تو میرے خواہد میں یہ موقع عمران خان صاحب کو بھی ملنا چاہیئے تھا ہم نے دیکھا تھا سن دوہزار دو کے بعد سے جو بھی حکومت آئی تھی بشک مزیراعظم نے اپنے کہتے ہیں پانچ سال پورے کیے نا ان کی پارٹی نے پانچ سال پورے کیے تھے وہ قافلی گو وہ پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگو تو یہ پیچھ آئے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایسی بری معیشہ تھی کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ پینڈیمک آ گیا تھا اور مطلب ہے کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی تھی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آخری تین ماہ ہم نے منیج نہیں کیا ساڑھے تین ماہ سے اکانومی منیج نہیں ہو رہی تھی دو ماہ ہم نے سازش کی نظر کیا اور اس کے بعد ایک سوا مہینہ تو اس حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو تین چار بڑے اشاریہ ہوتے ہیں کسی بھی اس کے اکسازی اگر ہم جج کرتے ہیں کہ آپ کے ایک سپورٹس پچیس فیصد بڑی تھی آپ کا ریبی نے کلیکشن تیس فیصد بڑھا تھا اور آپ کے ریمیٹنسز بڑھے تھے ہم لوگ انہیں مارک آئی تھی امپورٹس کے اوپر اور آج جو جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جی ورلڈ کموڈیٹی پرائیسز بڑی ہوئی ہیں اور فیٹ چارجز بڑے ہوئے ہیں یہ تو عمران خان کے دور میں بھی تھا تین جو پشلی سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے اپنے پانچ برس پورے کیے تو عمران خان کے دور میں کوئی ایسا مطلب ہے کوئی عوامی اُبھار نہیں آگیا تھا لوگ سڑکوں پہ نہیں آگئے تھے ایک محلاتی سازش کے ذریعے آپ نے حکومت کا سختہ الٹا شاید یہ مسئلہ بھی ہو عمران صاحب کے عمران کے بعد کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو اس کی پارٹی میں جگہ لے سکتا ہو باقی پارٹی انہیں تو اپنے سبسٹیوٹ دے دیئے اپنے ڈیڈروں کے وہ اکلت بات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پہ بھی کوئی امامی تحریک کوئی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ آپ کہیں کہ جی اقدم عمران کے خلاف جو ہے کوئی بڑا ایک تحریک چل گئی تھی ایک محلاتی سازش ہوئی تھی کچھ لوگوں کو فون آئے کچھ کی فواداریاں بدلی گئیں کچھ جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتحادی جو ایک فون کال کے منتظر ہوتے ہیں وہ آج میں میرے خواہد میں بات امید صاحب اتنا غصہ اتنا فلسٹیشن ہے اتنا عدم اعتماد ہے اس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے ٹھیک بات ہے all is well کہ کہہ کے ہم بھروسہ رکھیں جی امران خان خرابے کی جڑ ہے امران خان ہوں کے خرابے کی جڑ لیکن لوگوں کو شکاہی تھی کہ امران خان کو آپ بے شک اٹھاتے تھے لیکن جن کو مسلط کیا مجھے بتا ہے رانہ صاحب اس پہ وہ کہے گے کہ جی میں پارٹیزن ہوں لیکن میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے سیسلین مافیا کہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا